موسیقی وزیراعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے بعد ایران انڈیا گٹ جوڑ کھل کر واضح ہونے لگا ہے ایرانی لابیوں نے اب سعودی عرب کے سی پیک میں شمولیت اور پاک سعودی تعلقات کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان اور سعودی بادشاہ شاہ سلمان سے ملاقات پر شرمناک کارٹون بنا دیے ہیں اردو انگلیش میڈیا میں ایران نواز حلقوں کی اس بیچینی کی بڑی وجہ سعودی عرب کا سی پیک میں دس عرب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کرنے کا اندیا اور گوادر میں آئل سٹیٹ کی تعمیر ہے واضح رہے کہ سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت ایران کو برداش ہے اور نہ انڈیا کو کیونکہ یہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ گوادر پورٹ کے بجائے چابہار پورٹ سے دنیا تجارت کریں گوادر پورٹ کی کامیابی سے چابہار پورٹ کی اہمیت ختم ہونے کے خوف سے انڈیا اور ایران مل کر نہ صرف گوادر بلکہ سی پیک جیسے تاریخی منصوبے کے خلاف بھی مل کر سازشیں کر رہے ہیں اسی وجہ سے ایران اپنے روایتی حریف سعودی عرب کو اپنے قریب آنے سے روکنے کے لیے برپور سرمایہ کاری کر رہا ہے دوسری جانب انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر سعودی عرب اور متعدہ عرب امراض گوادر اور سی پیک میں شامل ہو گئے تو ایک تو سی پیک کی کامیابی روکنا مشکل ہو جائے گا دوسرا چابہار پورٹ میں انڈیا کی سرمایہ کاری اور پھر چابہار پورٹ سے وستی ایشیا اور یورپ تک رسائی کا بھارتی خواب بھی چکنا چور ہو جائے گا گوادر پورٹ کے مقابلے میں انڈیا کو چابہار پورٹ کی کتنی فکر ہے اس کا اندازہ چابہار پورٹ میں انڈیا کی بھاری سرمایہ کاری اور مختصر عرصے میں ایران کا چابہار پورٹ کے ایک فیز کو تیار کر کے انڈیا کے حوالے کرنے سے لگایا جا سکتا ہے دوسری جانب ایران اور انڈیا کی میڈیا میں موجود لابیاں بھی پاک سعودی تعلقات اور سعودی عرب کی سی پیک میں شمولیت پر متحرک ہو چکی ہیں ایران نواز ان لابیوں کا سب سے بڑا حدف سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو سی پیک سے دور رکھنا اور پاک سعودی تعلقات میں بہتری کے خلاف کام کرنا ہے حلق سی پیک میں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کی شمولیت سے نہ صرف عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مستحکم ہوں گے بلکہ مشرق وسطہ اور پھر افریقہ اور یورپ تک گوادر اور سی پیک کو بڑھانا ممکن ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان حکومت اور پاکستان کی سلامتی کے ادارے سی پیک منصوبے کے خلاف انڈیا ایران سازشوں کا کس طرح مقابلہ کر کے گوادر اور سی پیک کو دنیا تک وسط دیں گے مسال اردن سرچہ کا چہرہ